اسلام علیکم انسانیت پہ بنی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویر چینل کو ضرور ضرور سسکرائب کر لیجئے سات بجی گھنٹی کو ضرور آن کر لیجئے اس کے بعد لائک دس لائک ضروری ہے اس کے بعد شیئر کرنا بلکل بھی نہیں بھولیں تھانکیو سو مچ اسلام علیکم اسلام علیکم میرے چینل والے میرے بھائی میرے پہلے جہاں جان تک میری بات جا رہے ہیں سب کو میری طرح سے اسلام علیکم میرا آج کافی دن کے بعد یہ فرسٹ ویڈیو ہے جو میں تقریبا سکون سے بنا رہا ہوں ٹھوڑا فری ہو کے بنا رہا ہوں کیونکہ کافی سارے ویڈیو کے لنک جو تھے وہ میرے پاس آئے ہیں جو کہ بہت سارا ایک شرم کی بات ہوتی ہے جو ایک بہت زیادہ شرم کی بات ہے جس کی وجہ سے میں نے گے ویڈیو اس ایٹرپ میں بنانے کوشش کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے تصویریں دیکھ لیا ہے نیچے آپ نے رائٹل پڑھ لیا ہے جو کچھ بھی دیکھا سنے اس پہ پڑھ لیا ہے تو ان چیزوں پہ میں آپ کو شارٹ ٹی بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو چلا نہیں سکتا تو ان چیزوں کی ویڈیو میں نے چلا جاتا آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے تو اس پہ میں شارٹ ٹی پہلے آپ کو کچھ چیزیں بتانے کوشش کروں گا جس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں جس یہ بلو شرنٹ والے لڑکے کو مارا جا رہا ہے بیف کے چکر میں اس کو مارا ہے اور اچھا بلا مارا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ اس کی بہن تھی ماں تھی یا جو بھی تھا کوئی بھی تھا تو یہ بھی ان کے ساتھ تھی اس کے بعد پہلے اس لڑکے کو مارا گیا اس لڑکے کے بعد یہ دوسری تصویر میں اپلوڈ گا رہا ہوں یہ دیکھیں پھر اس کی ماں یا بہن یا جو بھی تھا اسی لڑکے کو بولا گیا کہ اس کو بھی مارو جیسا میں نے ویڈیو دیکھا اس چیز میں مجھے یہ ہی چیز نظر آئی کہ اس میں سارا کچھ یہ ہی کچھ کیا گیا کہ اسی لڑکے سے اس کی ماں یا بہن کو بھی جوتیوں سے مرویا گیا ہے اب ایک چیز یہ ہوگی اب دوسری چیز جو میں ایک ویڈیو ڈانچ چکا ہوں جس میں میں نے بتایا ہے کہ ایک لڑکے کو اپنا عید کی نماز کے دوران کچھ بھگوہ لوگوں نے ہندو لوگوں نے نماز کے ٹائم میں نماز ادا کرتے ہوئے ان کے اوپر وار کیا گیا یہ بھی اس کی بھی تصریر آپ دیکھ سکتے ہیں تھم ملنے بھی آپ نے دیکھ لیا ہے تو اس چیز کو میں ساری اگر چیزوں کو ساری چیزوں کو فالو کنوں ساری چیزوں کے اوپر لے کر ایک بات کنوں تو سب سے پہلے تو مجھے مسلمانوں کے جو خاص گھر کے انڈیئر مسلمان ہیں ان کے اوپر بہت سارا بہت زیادہ جو ہے مجھے وہ دکھ ہوتا ہے کتنی شرم کی بات ہے کتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے کتنے جو کے ضرور سے زیادہ بہت کچھ بہتے ہیں کہ ہم یہ ہم وہ ہم بھی ہے بہت سارے لوگوں کا بہت مسلم لوگوں کا میں نے وہاں پہ نام سنے ہیں دعوت ابریم دیکھ لیں عجاز خان دیکھ لیں ابو فیصل دیکھ لیں ایسے کتنے ہی نامی گرامی بند ہیں ایسال الدین ایویسی دیکھ لیں اکبر الدین ایویسی دیکھ لیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہیں اور اتنی تعداد اتنے لوگ اتنی چیزیں ہونے کے باوجود انڈیا میں یہ چیزیں ایسے ہو رہی ہیں کہ جیسے کہ مسلمانوں کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں مسلمانوں کو دیکھنے سونے والا کوئی ہے ہی نہیں ان کے اوپر بے شک ان کو ازادی ہے لیکن ایک قسم کے وہ وہاں پہ غلام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ہندو لوگوں کے اس میں سب سے بڑی جو مجھے پوائنٹ نظر آتا ہے اس میں بی پوائنٹ یہی ہے کہ مسلمانوں میں اقتانی ہے جو کہ میں نے کافی ویڈیو میں بولا ہے کہ مسلمانوں میں اقتانی ہے مسلمان ہوتا تو ہوئے کہ عزت کے لیے اپنی جان بھی دی رہتا ہے اس کو اپنی جان کی پرواہ کیے بینا وہ بہت کچھ کر دیتے ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیسے مسلمان ہیں ان کا خون اتنا وائٹ اتنا وائٹ کیسے ہو گیا ہے کہ یہ اتنا ظلم کرتے ہیں ان ظلم کی انتہار کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر بھی کوئی خاص ریاکشن نہیں دیا جاتا اور اوپن لی ویڈیو بن رہی ہیں کھلے عام روڈ کے اوپر یہ سب ہو رہا ہے یہ نہیں بھی چھپا ہو رہا ہے یا ان کو اٹھا کے لے گئے کچھ ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب روڈوں کے اوپر ہو رہا ہے اور سب تمہارشاہ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی مسلم ہیں سب تمہارشاہ دیکھ رہے ہیں یہ تو یہ جو کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ تو ان کی قسمت اچھی ہے کہ یہ ایڈیا کے اندر ہے انڈیا کے اگر باہر ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ ہوتے ہیں تو مجھے امید نہیں تھی کہ ان کو کچھ چھوڑتا یا ان کا کچھ بچتا ان کا بہت برا عالو تھا جو یہ مسلم کے اوپر ایسا کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ پھر بھی اس چیز کا جو میل ایشو ہے وہ تو آپ سب کو بتایا کہ جیسا کہ اب چاہے والا جو ہے وہ اگین پرائم نیسٹر بن گیا ہے اور بس اس کا بس اتنی تھا اس کا جتنا بھی گانت بننا تھا وہ انڈیا کے اندر بننا تھا اور کچھ بھی نہیں ہونا تھا خیر چلو وہ تو ایک اور سیڑ کی بات ہے ابھی میں آپ لوگوں کے ایک چیز بتا دوں ابھی کچھ تین پہلے آپ نے حسینہ کا ایک میسیج دیکھ لیا ہے حسینہ نے جو میسیج دیا ہے کہ انڈیا کو انہوں نے دھمکی لگائی ہے پاکستان سے مل کر امیران خان کے پرائم نیسٹر سے مل کر انڈیا کو دھمکی لگائی ہے حسینہ نے تو میں ان سب کو ایک میسیج کھلے ہام دے دیتا ہوں ان سب بھگوہ لوگوں کو ان سب کتے کے بچوں کو ان سب حرامیوں کو میں ایک میسیج دے دیتا ہوں کہ تمہارا ٹائم بہت جلد اُلٹا آنے والا ہے اور بہت جلدی اسی موڈی کے تھروں تم لوگوں کا ٹائم اُلٹا آئے گا یہ میں ابھی سے تم لوگوں کو ایک میسیج دے رہا ہوں اور اس میسیج کو رکارٹ رکھنا اپنے پاس رکھنا اسی مودی کے طرح تم لوگوں کا حال اتنا برا دیا جائے گا نا اور انشاءاللہ سب سے پہلے میں آگے ہوں گا تم لوگوں کو لینے کے لیے تم لوگوں کی کلاس لینے کے لیے سب سے پہلے میں آگے ہوں گا کیونکہ تم لوگ جتنی بغیرتی کر رہے ہو نا جتنا کچھ کر رہے ہو اس کا انجام تم نے دینا ہے اور بہت جلدی دینا ہے تو بس یہ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر میرا بہت سارا تون گولا بہت دکھ ہوا مجھے اور یوٹیو پہ میں تھا بھی نہیں کچھ مشروفیات ہی میری کچھ اپنے کام تھے کچھ مسئیبتے تھے جس طرح سے میں ویڈیو پہ بالکل بھی نہیں آ پا رہا تھا تو بس انشاءاللہ اب جتنی بھی یہ بغیرتی کریں گے جتنی بھی یہ کتا گری کریں گے جتنا بھی یہ حرامی پان کریں گے نا ان سب کو میں جواب بہت اچھے سے دوں گا اور جتنا بھی ہوگا میں ان کو کسی میں کسی کو تو میں ضرور اس کا کلاس لوں گا اور اچھے سے دوں گا بہت سب کے لئے میں ویڈیو کو بند کرتا ہوں میرے سارے بھائیوں کو سارے بھائیوں کو دل سے اسلام علیکم دعا میں یاد کیجئے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا جن کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتا ان کا بہت سارا خیال کیجئے گا جاتے جاتے ایک میسیج دیتا جاتا ہوں میں اواران صرف بھگوان دوگ جو کتے کے بچے ہیں ہندو ان کو چھوڑ کر اچھے ہندو بھی بہت سارے ہیں اور اس کے بعد جسی کمیلیٹی کے لوگ ہیں کرسٹن ہیں اور مسلم ہیں ویڈیا کے اندر ان سب سے میری روکیسٹ ہے آپ لوگ لوگ کو چاہیے کہ اپنا ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کر سکے بس یہ ایک میسی دوں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے امران خان کو ازر دی تو یہ ایک ایسا نسال بنے گا کہ آپ لوگ یاد کرو گے بائے بائے اللہ حافظ